اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں ترعال عمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر بیالیس سے آیت نمبر چون تک تیرہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَاكِ وَطَحْرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہو اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ حُسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرِيَمُ وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشکبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی اور نیکوں کاروں میں سے ہوگا قَالَتُ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا مریم نے کہا میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَجُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اللہ سے کتاب حکمت اور توریت انجیل کی تعلیم دے گا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی انشانی ہے اگر تم مومن ہو وَمَصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاتِ وَلِعُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلِيْكُمْ وَجِئِتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو توریت مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے چنانچہ اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ عَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِجُونَ نَحْنُ عَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور تم گوا رہو کہ ہم فرمابردار ہیں رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی ہم نے پرانسلیشن سنا اب خلاصہ سمری آپ کے سامنے ہے مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے ان کے زمانے کی تمام عورتوں پر ان کو فضلت دی گئی ہے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بچپن میں بات کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفات موجزات اور ان کی جو دعوت تھی اس کا تذکرہ ہوا پھر اسی طرح حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقصد میں ناکام کر دیا ناظرین اکرام اب مختصر سی تفسیر کومنٹری آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 44 تک جب فرشتوں نے کہا اے مریم بشک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت اس زمانے کی تمام عورتوں پر مریم علیہ السلام کو دی گئی ہے ایک حدیث کے اندر آیا مسندہ حمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 135 حدیث نمبر 12391 حنس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من نساء العالمین مریم ابنت عمران و خدیجہ بنت خوائلید و فاطمہ ابنت محمد و آسیت عمرات فرعون تمہارے لئے دنیا کی عورتوں میں سے چار عورتیں کافی ہیں مریم جو عمران کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خدیجہ بنت خوائلید ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 3 فاطمہ بنت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسیہ فرعون کی بیوی یہ چار عورتیں ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تمہارے لئے یہ کافی ہے یعنی دنیا کے لئے رول موڈل ہے آج ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں کچھ ماں ایسی ہیں جو فلمی دنیا کی ہیروین کو اپنے لئے موڈل بنا رہی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ترقی ہی اصل ترقی ہے اور وہ فلمی ہیروین کے حساب سے رہنا چاہتی ہے کپڑے پہننا چاہتی ہے جی نہیں ان ماں کے لئے ان بہنوں کے لئے رول موڈل یہ عورتیں ہیں مریم علیہ السلام یہ عورتیں رول موڈل ہیں یہ عورتیں مثالی ہیں دنیا کی عورتوں کے لئے اس لئے ان کی زندگی کو پڑھنا ہے ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی زندگی پڑھیں اور اپنی زندگی ایسی ہی مثالی بنانے کی کوشش کریں ناظرین اکرام آگے ہے آیت نمبر چھو والیس ذالک من انباء الغیب نوحیہ علیک وما کنت لدیہم اذ لقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختسمون اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے تو اس آیت سے یہ پتا چلا غیب کی خبر جاننے والا اللہ ہے اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے پھر آگے یہ کہا وما کنت لدیہم اور آپ اس وقت نہیں تھے موجود نہیں تھے حاضر نہیں تھے ناظر نہیں تھے جب وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا جب وہ لوگ قلم ڈال رہے تھے پھر اسی طرح وما کنت لدیہم اور آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے تو پتا یہ چلا کہ غیب کا علم اللہ کو ہے اللہ ہی حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے جیسا اللہ کے لئے شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتاری جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کرتے ہیں تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی حاضر ہے اور اللہ تعالی اپنے علم کی اعتبار سے جو اللہ تعالی کیلئے شان ہے ہر جگہ اللہ تعالی موجود ہے اپنے علم کی اعتبار سے لیکن وہ عرش پر مستوی ہے الرحمن علی الارش استواب سورہ تاہہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 4 کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 47 تک غور کیجئے کہ فرشتوں نے یہ کہا اے مریم ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اس کلمے کی تو یہاں کلمے سے مراد کیا ہے کلمت اللہ اللہ کا کلمہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے موجزے کی طور پر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے دنیا کے اندر اللہ تعالی نے دنیا میں لوگوں کو جو پیدا کیا ہے اس کی چار شکلیں بنتی ہیں آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حووہ کو بغیر ماں کے پیدا کیا نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا نمبر 4 آج کل جو انسان پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے وہ ماں باپ سے مل کر پیدا ہو تو یہ چار شکلیں بنی ہیں اولاد کے اعتبار سے بھی دیکھئے تو انسانوں کی چار شکلیں بنتی ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے نمبر 1 جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے نمبر 3 جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور نمبر 4 جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے تو پیدائش کے اعتبار سے بھی چار شکلیں بنتی ہیں اولاد کے اعتبار سے بھی چار شکلیں بنتی ہیں تو یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت وہ چلا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے موجزہ ہے ایک نشانی ہے اور اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا بہت ساری نشانی اتا کی وہ اللہ تعالی کی شریعت کو لانے والے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہیں کہ وہ بچپن میں گود میں بات کیے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ جوانی میں بھی بات کرنے والے ہیں مطلب یعنی لوگوں کو سمجھانے والے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3436 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لم يتقلم فی المہدی اللہ ثلاثتن کہ بچپن میں تین نے بات کی ہے اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے نمبر دو بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام جرائج ہے بڑے نیک آدمی تھے یہ ان کے اوپر الزام لگا کسی بدکار عورت نے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جو ہے اسی جرائج کا ہے جرائج نے دو رکعت نماز پڑھی پھر اس کے بعد اس بچے سے کہا تیرا باپ کون ہے تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ چروہا ہے اس بچے نے بھی بات کی جرائج پھر جو الزام لگا تھا تو اس بچے نے بھی بتایا کہ جی جرائج میرے باپ نہیں ہے بلکہ چروہا میرا باپ ہے نمبر تین ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی وہاں سے ایک گھوڑ سوار کا گزر ہوا تو اس عورت نے یہ کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو تو ایسا ہی بنا دے تو اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا پھر کچھ دیر کے بعد ایک لونڈی کا ایک نوکرانی کا گزر ہوا تو اس عورت نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو تو اس نوکرانی کی طرح نہ بنانا تو اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا اے اللہ تو مجھے اس نوکرانی کی طرح بنا دے اس کے بعد ماں نے پوچھا اپنے بچے سے کہ آخر ایسا کیوں تو کہا ماں سن لے جس آدمی کے بارے میں تُو نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے تُو ایسا بنانا تو وہ گھوڑ سوار ظالم بادشاہ تھا اس لئے میں نے کہا کہ اے اللہ تُو مجھے ایسا نہ بنانا اور یہ نقرانی جس پر لوگ الزام لگاتے ہیں چوری کا زنا کا لیکن یہ نیک عورت ہے پاکدامن عورت ہے اور تُو نے یہ کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا تو میں نے یہ کہا اے اللہ تُو مجھے اس نقرانی کی طرح نیک بنا دینا دیکھا آپ نے ایک نقرانی کی عزت و عابرو کی اصل چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے بتلا دی یہ پاکدامن عورت ہے جو پاکدامن رہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتلاتا ہے اس لئے عورتوں کے لئے سب سے اہم چیز ہے حیاء مریم علیہ السلام نے تو یہی کہا لم یم سسنی بشر مجھے کسی انسان نے چھوائی نہیں اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں تو مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا اس لئے مابہن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت و عابرو کی حفاظت کرے اور مریم علیہ السلام وہ جس طریقے سے اپنی عزت و عابرو کی فکر تھی وہ بھی اپنی عزت و عابرو کی فکر کرے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلنا ہے ان کے صفات کا تذکرہ چلنا ہے ان کی خوبیوں کا تذکرہ چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابت سکھائی یہاں کتاب سے مراد کتابت ہے حکمت بھی تورایت اور انجیل کے باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی اور کون سے نشانی لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے غور کیجئے کہ وہ کیا کرتے تھے مٹی کو پرندے کی شکل بنا لیتے تھے اور اس میں پھوک مارتے تھے اس میں روح آ جاتی تھی اور پرندہ اڑ جاتا تھا یہاں ذکر ہے بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مرتبہ بول دیا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھر آگے کہا میں کوڑی کو صحیح کرتا ہوں پھر اسی طرح میں اندھے کو صحیح کر دیتا ہوں اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں تو یہاں پھر کہا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو دو مرتبہ کیوں کہا ایک ہی مرتبہ بول دیتے تھے نہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے یہ کیا تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں میرے ہاتھ پر یہ سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے میری اندر کوئی خوبی نہیں ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں میں آجیز ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے بار بار بتانے کے لئے ریپیٹ کیا لوگ چونہ لگا دیتے ہیں بے اکوب بنا دیتے ہیں ارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے لیکن آگے کا جملہ بھول جاتے ہیں بھولنا کیا جان بجھ کر بھولا دیتے ہیں لوگوں کو بیانی نہیں کرتے بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے ان کے پاس خود کوئی پاور نہیں تھا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبقہ بہت بڑا چرچہ تھا ڈاکٹری بہت عام تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ڈاکٹر بنا دیا کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر بہت چکہ رہ گئے اب ڈاکٹر کا کام ہے بیمار کو دیکھنا دوا دینا لیکن ڈاکٹر کا کام اچھا کر دینا تھوڑنا ہے اچھا کرنے والا اللہ ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ لیکن کمال تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے لیکن وہاں بھی کہا اللہ کے حکم سے خود اپنے اندر طاقت نہیں تھی وہ آجز ہیں پھر اسی طرح حابیس بن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی ہر طرف جادوگری کا چرچہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز دے دی تاکہ اپنے زمانے پر وہ حاوی رہیں انبیاء علیہ السلام کی موجزے کے ذریعے مدد کی جاتی ہے تو ان کی جو لاتھی تھی لاتھی کا کام کیا تھا سامپ بن جاتی اور جادوگر لوگ جو دکھاتے اس کو سامپ بن کر اور ان کی لاتھی نکل جایا کرتی تھی اور لاتھی پر وہ ٹیک بھی لگاتے تھے اور لاتھی سے بہت سارا کام بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی لاتھی عطا کر دی سامنے والے کے لئے تو ایسا ہی لگتا تھا گویا کہ جادوگر ہیں یہ لیکن جادوگری نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موجزہ عطا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناس تھا ہم ہی زبان جانتے ہیں ہم ہی موہ والے ہیں موہ والے مطلب بولنا ہم کو ہی آتا ہے دنیا کے جتنے لوگ سب گونگے ہیں ہم ہی اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسا موجزہ عطا کر دیا کہ اگر تم واقعی فخر کرتے ہو اپنی زبان پر تو قرآن جیسا کلام لیاؤ چیلنج تھا چیلنج ہے قیامت کی صبح تک چیلنج رہے گا کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ سکے اور اس چیلنج کو قبول کرے کوئی آگے نہیں بڑھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا دو مرتبہ کہا کہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا ان کی ایک نشانی یہ بھی تھی ان کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوئی کہ گھر کے اندر کیا پکا ہوا ہے وہ بتا دیتے تھے کیا لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ بھی بتا دیتے تھے تو اس کے اندر بھی یہی کہا گیا تو بھئی یہ اللہ کے حکم سے بتا رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور سب سے بڑا پیغام جو تھا انہوں نے یہ دیا سن لو بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے یعنی میرا رب تمہارا رب اللہ ہے یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں بلکہ یہ پیغام دیا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے اس لئے ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر باون سے آیت نمبر چون تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا من انصاری الاللہ کون ہے جو میری مدد کرے گا ہمیشہ سے رہا ہے انبیاء علیہ السلام ظاہری طور پر ما تحت الاسباب جو اسباب کے ماتحت ہے یعنی ظاہری طور پر انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے گا ما فوق الاسباب یعنی انسان کے اندر جو طاقت نہیں ہے اس کے لئے کبھی نہیں کہتے جیسے مجھ کو بیٹا دے دو مجھ کو بیٹی دے دو انسان کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو ما تحت الاسباب یہ مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے اور اسی کو مدد کہا جاتا ہے وَتَعَابُنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابُنُوا الْإِسْمِ وَالْلُدْوَانِ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر دو کہ تم لوگ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی کے کاموں میں نہ کرو تو یہ مدد عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی اسی تحت سے مانگی اسی وجہ سے مانگی کون ہے جو میری مدد کرے گا تو ان لوگوں نے کہا نَحْنَوْا اَنصَارُ اللَّهُ ہم اللہ کے مددگار ہیں یہ نہیں کہا ہم آپ کے مددگار ہیں یعنی ہم اللہ کی مدد کریں گے یعنی اللہ کی دین کی مدد کرنے والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کہا تھا مصند احمد کے اندر ایک حدیث ہے چودہ ہزار چار سو چھپن نمبر کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے حج کے موسم پر کہا تھا مَنْ يُعْوِينِ مَنْ يَنْصُرُنِ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّ وَلَهُ الْجَنَّةِ کون ہے جو مجھے ٹھکانا دے گا کون ہے جو میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے عرب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں تو اس کے لئے جنت ہے تو یہ ظاہری اسباب جو اللہ تعالی نے رکھی ہے اس کے تحت عیسیٰ علیہ وسلم نے مدد مانگی نہ کہ مَا فَوْقَلْ اسباب جو ان کے بس میں نہیں ہے وہ چیز وہ مانگ رہے ہیں ناظرین اکرام آج بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ بدات و خرافات سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم